بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج کی کلاس میں ہم لوگ شروع کرتے ہیں پروپر پوسٹرز کی طرف آتے ہیں ہم لوگ کے پوسٹرز کس طرح بنیں گے اس کی کیا کیا ریپارمنٹس ہیں کس طرح ہیں تو اس کے اس کے اندر سب سے پہلا جو ہمارا سیگمنٹ ہوگا نا وہ ہوگا لوگو پلیسمنٹ ٹھیک ہے جو لوگو پلیسمنٹ کی تھیوری ہے اس کے بعد ہوگا ہمارا ٹائپ آگریفی ٹائپ آگریفی کے اندر ہمارے ہوگا کہ کس طرح جو ہے نا ٹیکسٹ اور کیا اس کی جانا الائنمنٹ ہوتی ہے ہیڈنگ سب ہیڈنگ اور نارمل ٹیکسٹ میں کیا کیا ڈیفرنسز ہوتے ہیں اور اس کو کس طرح منیج کرتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں کریٹر ڈیزائن سے ہم کرتے ہیں سمپل ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہمیں ہمیں کافی سارے آپشنز آ رہے ہیں ہم کرتے ہیں کسٹم سائز ٹھیک ہے یہ کسٹم سائز کیا اور ٹین ایٹی انٹو ٹین ایٹی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد دکھتے ہیں ہم ٹین ایٹی انٹو ٹین ایٹی آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک چیز سمجھانا چاہوں گا کہ جتنی بھی سوشل میڈیا پوسٹ ہوتی ہیں نا یعنی فیس بک کی اور انسٹاگرام کی یہ ٹین ایٹی انٹو ٹین ایٹی ہوتی ہیں یہ ہوتا ہے ایکچلی سکوئر سائز کیونکہ جب ہم یعنی یہ سمجھ لیں آپ نے اگر سکوئر سائز کی پوسٹ میں اگر سوشل میڈیا پہ لگانی ہے نا آپ نے اسپیشلی وٹس ایپ پہ بھی کہ وہ پوری پوسٹ ایک ہی وقت میں نظر آئے وٹس ایپ پہ اب تو لانگ وہ پوٹریٹ بھی نظر آتی ہے لیکن پہلے صرف اس پہ بھی سکوئر نظر آتی تھی ہمیشہ یاد رکھئے گا انسٹاگرام فیس بک کی جو سوشل میڈیا پوسٹ ہے اس کے لئے ٹین ایٹی انٹو ٹین ایٹی بھی آپ نے بنانا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ پکسلز آگے سیلیکٹ ہوئے ہوگے ریٹر نیو ڈیزائن کر لیں گے آپ لوگ نے ایجیکٹلی یہی گائیڈ لائن فالو کرنی ہے جب آپ لوگ اسائنمنٹ بنا رہے ہوں گے ٹھیک ہے اب ہم آئے پاس آگی ایک بلینک سپیس ابھی ہم لوگ جہاں نا پہلے ہم نے پڑھنی آج لوگو تھیوری نا کہ لوگو کی کیا تھیوری ہے اس کی پلیسمنٹ کیسے ہیں اور یہ سب چیزیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم لوگ یہ ہے نا ایلیمنٹس میں صحیح جہاں نا ایک سیمپل لوگو نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے کوئی سبھی لوگو لیٹس اے ہمیں یہ لوگو پسند آ رہا ہے یہ ہماری کمپنی کا لوگو ہے ٹھیک ہے میں نے اس پہ کلک کیا اور وہ لوگو یہاں پر آگیا اب لوگو میں جہاں نا تین سیٹنگ ہے اور اس کے پری ریکوزیٹ ہے وہ ایکچلی نمبر آف لوگو ہے یعنی جتنے نمبر آف لوگو ہوں گے اس کے حساب سے ہم سیٹنگ میں جائیں گے پہلی سیٹنگ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سنگل لوگو ہے نا تو اس کی جہاں نا اس کی دو پوزیشننگ ہے ہی کہ اگر آپ کے پاس سنگل لوگو ہے سب سے پہلے آپ نے لوگو کو اس اتنے سائز میں کر لینا ہے کہ وہ تقریباً کہہ لیں کہ اس اتنا لگے وہ جہاں نا اور اس کے بعد جہاں نا آپ نے ایک سے اس کی اچھی اتنی مارجن رکھنی ہے یہ دیکھ لیں تقریباً جہاں نا یہ اندازے سے ہی رکھی جاتی ہے کینوا پہ باقی پروفیشنل ٹولز پہ گئے رولرز بھی ہوتے ہیں اس پہ بھی رولرز ہوتے ہیں لیکن وہ اتنا یوسفل نہیں ہے بس آپ نے یہ یاد رکھنے کی جہاں نا اتنی سپیس رکھنی ہے دوبارہ ریکارڈڈ لیکچر دیکھ لیں گے تو کلیئر ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم پہلے کیس میں کیس نمبر ون ہے جب ہمارے پاس ایک لوگو ہے ایک لوگو کے کیس کے اندر ہمارے پاس یا تو لوگو لیفٹ پہ ہوگا لیفٹ اپر کورنر پہ یا پھر ہمارے پاس لوگو ہوگا سینٹر میں ٹھیک ہے سینٹر میں اب یہ سینٹر میں کیوں ہوگا کیوں کہ جینا کہہ لیں کہ پوسٹر کی جینا جو بھی ٹائپ ہے یا جو بھی اس کی جینا پیچھے بیک اینڈ سینیریو بن رہے اس میں جینا ہمارے پاس یہی جینا ایک اوور آل کہہ لیں کہ ہمیں بہتر لگ رہی جگہ لیکن ادھر نہیں آئے گا لوگو ٹھیک ہے پہلے کیس میں ہم نے دیکھ لیا ادھر آئے گا ادھر آئے گا لیکن ادھر نہیں آئے گا صرف یہ دو جگہ ہیں یہ کہہ لیں کہ ایک ڈیزائن رول ہے اسے کہہ لیں کہ ایک رول ہے یہ ایک جنورسل ٹائپ رول ہے کہ جینا آپ نے لوگوں کی پلیسمنٹ جینا یہی پہ رکھنی ہوتی ہے یہ ایک اوفیشل کہہ لیں کہ رول ہے بس یا اس سے خوبصورتی بھی آپ کو محسوس ہوگی اس میں آپ کو آلائنمنٹ بھی محسوس ہوگی چلنجی پہلے پہلے رول ہو گیا دوسرا رول کے اوپر آ جاتے ہیں دوسرے کیس کے اوپر اب ہمارے پاس دو لوگوں ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس دو لوگوں ہیں ہم نے دوسرے لوگوں بھی ادھر لے آئے ہم لوگ ٹھیک ہے نا اب دوسرے لوگوں کی جینا کیا تھیوری ہے کہ جہاں نا پہلے ہم اس کو بھی جہاں نا کر لیں گے اب دوسرا لوگ جب ہمارے پاس آئے گا نا سب سے پہلے ہم نے کر لینا ہے اس کو اور اس کو ایک ہی جتنے سائز کا اس کا کیا طریقہ ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھیں ٹھیک ہے نا اور یہ دیکھیں کینوہ آپ کو گائیڈ لائن بتا رہا ہے کہ جہاں نا یہ کتنا ایک دوسرے کے وہ لائنڈ ہے دیکھیں اب یہ دیکھیں نا میں نے کیا نا کینوہ مجھے ساتھ ساتھ گائیڈ بھی کرتا ہے اس میں گائیڈ لائنز بھی دیتا ہے آئی ہوپ یہ کنسیپٹ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا ہے اگر نہیں پتا تو ہم ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ کینوہ کے اندر یہ کنٹینوسلی نا پنک سی لائنز آتی ہیں جو کہ ہم ایکچلی ہمیں گائیڈ کرتی ہیں کہ یہ ابھی بالکل الائنڈ ہے یہ الائنڈ نہیں ہے یہ سب چیز ہیں اینیویز اب ہم جب دو لوگوں ہوں گے نا تو ہمارے پاس دوسرا کیس ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارے پاس سیم ہی بنے گی اس کی کہلیں کہ سے یعنی ایک ہی بنے گی اس کے اندر الائنمنٹ وہ کی جو کہ ہے ایک رائٹ پہ اور ایک لیٹ پہ ٹھیک ہے یہ یہ ہمارے پاس دوسری لوگوں کی تھیوری ہے ٹھیک ہے اور ان کو سینٹر الائن کرنے کا طریقہ یہ جب آپ کو اندازن سے اندازن آپ کو پتہ چل جائے نا کہ ہاں اب یہ جائے نا ایکوال ڈسٹنس ہے ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی تو اس کو پرفیکٹ کرنے کے لیے آپ نے دونوں کو سیلیکٹ کرنا شفٹ پریس کیے ہوئے دونوں کو سیلیکٹ کیا شفٹ دبایا ہے ٹھیک ہے دونوں کو سیلیکٹ کیا اور یہاں پر جی ہے نا آپ کے پاس ایک آپشن آرہے گروپ کا آپ نے گروپ ٹیپ کر دیا اب یہ گروپ گروپنگ کا کنسپٹ پچھلے لیکچرز میں ہم نے نہیں پڑھا اس میں ہم پڑھ لیتے ہیں گروپنگ کے کنسپٹ میں کہا یہ یہ ہوتا ہے کہ اب آپ نے دونوں چیزیں جب موف کرنی ہے نا تو ایک ساتھ ہوں گی یہ گروپ ہوگی ہے لیٹس ہے اس کے اندر جہے نا ہمارے پاس ایک اور چیز ہم آبجیکٹ لے آتے ہیں ٹھیک ہے اب میں یہ جہے نا آبجیکٹ ادھر یوں پلیس ہے ٹھیک ہے اب لیٹس ہے مجھے اس پورے پورا جتنا بھی آئی آرٹورک ہے نا اس کو اٹھا کے مجھے کورنر میں لے کی جانا ہے ٹھیک ہے نا اب میں پہلے اس کو لے کی جاؤں گا اور پھر اس کو لے کی جاؤں گا ٹھیک ہے تو اس میں مجھے زیادہ ایفٹ لگی اور پھر خراب ہوں گی چیزیں یا پھر اگر میں اس طرح بھی کر کے لے کی جاتا ہوں نا تو بھی ٹھیک ہے لیکن سٹل مجھے جانا ہمیشہ ڈبل ڈبل سیلیکٹ کرنا پڑے گا ابھی تو پورا پوسٹر ہی خالی ہے تو اس لئے ہم ایزلی یہ اس کو ڈریک کر کے سیلیکٹ کر پا رہے ہیں لیکن ہر دفعہ نہیں کر پائیں گے تو اس لئے ہمیں ہم گروپ کا کنسپٹ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے جب گروپ ہو جائیں گے نا تب آپ نے اسی طرح یہ نا اس کو علاقے چیک کرنا ہے دیکھیں اب یہ کینوہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اگزیکٹلی یہ پوسٹر کے بیچ میں اب یہ آگے دونوں طرف پر ایکول سپیسنگ ہے تو اب ہم یہ ہمارا ہو گیا گروپنگ کا کنسپٹ بھی اس میں کور ہو گیا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس کہہ لیں کہ تھرڈ کیس آگے تھرڈ کیس کے اندر کیا ہے اب ہمارے پاس تھی لوگوز ہیں تین لوگوز ہیں اگین سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے پہلے اس کو جہنا سیم اس کا ڈائمنشنز پہ لیا آنے تھوڑا سا میپ کر لینا کہ کس طرح یہ سیم ہو رہا ہے ٹھیک ہے تین لوگوز ہوں گے نا تو اس کی اس کی بھی کی علائنمنٹ بنتی ہے جو کہ اس طرح کر کیا ٹھیک ہے نا اور اب اس میں میں تھوڑا سا جو ہے نا سمجھا دیتا ہوں جو جو میں جو مین اب اس میں جو تھرڈ کیس ہے نا اس کے اندر جو آپ کے پاس مین اور انٹیٹی نا مین کمپنی ہے اس کا سینٹر میں ہونا چاہیے باقی دو کا سائیڈ پہ ہو جو مین انٹیٹی نا جو سب سے بڑی انٹیٹی اس کا سینٹر میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا باقی کا سائیڈز میں ہونا چاہیے یہ تین کیسز ہیں پرسٹ میں تھا کہ ایک لوگو ہوگا تو یہاں پر اور یہاں پر پلیس ہو سکے گا یعنی سینٹر میں اور لیفٹ پہ دو لوگوں جو جب دو لوگوں ہوں گے تو ہمارے پاس ایک ہی سیٹنگ ہے جب تین ہوں گے تو بھی ایک سیٹنگ ہے اور اس میں جو مین لوگو ہے وہ سینٹر میں ہوگا نیکس جو آپ کو سائنمنٹ ملے گی اس میں میں یہ چیز لکھوں گا پروپر آپ لیں کل بنا کھلانی ہوگی یا اگر زیادہ لمبی اسائنمنٹ بناوں گا تو پھر وہ پرسوں لاجمی چیک کروانی ہوگی ٹھیک ہے ابھی تک ہم نے یہ پڑھ لیا چلیں اب چلتے ہیں صرف سنگل لوگوں کے ساتھ یہ تو ہمارا ہو گیا سنگل لوگوں ٹھیک ہے پلیئرز کا کنسیپٹ ہم نے پڑھ لیا تھا اور سارے پینلز ڈسکور کر لیا تھے ہم نے تو ہمیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس میں نہیں ہوگا اب ہم چلتے ہیں ہیڈنگ سب ہیڈنگ اور کہہ لیں کہ باڈی کے ٹیکس پہ ہیڈنگ کو ہم نے پلیس کرنا ہے نا تو یہ ہمارے پاس سب سے پہلے ایک بلینک ہیڈنگ آگئی ٹھیک ہے یعنی ایک سیمپل ہیڈنگ آگئی اس کے بعد ہم نے اس کو اپنے حساب سے ری سائز کر لیا اب دیکھیں میں نے فیفٹی فور رکھا ہے نا یعنی اب اس کا مطلب ہے یہ جو ہیڈنگ ہے نا جو مین بات ہے یعنی ہیڈنگ کین بی اینی ٹھنگ ایلس مطلب کہ وہ ایک پوسٹر میں جنہ کوئی اور بھیک بات ہو سکتی ضروری نہیں ہیڈنگ پہ لکھتے یعنی میں آپ کو سیمپل دکھاتا ہوں کہنے کا مقصد کیا ہے لیٹس اے میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر سوپر ڈیل ٹھیک ہے سوپر ڈیل اب سوپر ڈیل جو ہے نا وہ ادھر کر کے آئے گا اور بڑا بڑا سا ٹھیک ہے نا اور کہہ لیں کہ اس کو میں کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں اس طرح کر دیتا ہوں اب یہ اس طرح کرنے کا کہہ لیں کہ میرے پاس یہ جو میں نے اس طرح کیا ہے اس کو اب اس میں جو ہے نا ہمارے پاس آگے یہ کہہ لیں کہ ایک بڑا سا ایک وہ آگیا نا وہ بولڈ سی سٹیٹمنٹ آگئے ہمارے پاس ٹھیک ہے اب بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اب اگر ہیڈنگ ہمارے پاس جو ہے نا یہ تھی ٹھیک ہے یہ اس کو ففٹی فور کر دیتا ہوں میں اور لیکن میرے پاس الگ سے کوئی بولڈ سٹیٹمنٹ بھی آگئی صرف ان ڈیٹ کیس آپ کی ہیڈنگ اور اس میں یہ نا ہیڈنگ سے بڑا ہو سکتا ہے لیکن اب جب جس طرح ہم لوگ باقی اس ٹیکسٹ پلیس کریں گے نا تو آپ کو خاص خیال یہ رکھنا ہے کہ ہیڈنگ کے فونڈ سائز سے باقی فونڈ سائز کام ہو ٹھیک ہے نا اگر صرف تب بڑا ہو سکتا ہے جب کوئی آپ نے جو ہے نا کوئی ایک بہت ہی جانا کوئی بڑی اہم بات سی کرنی ہو صرف اس کیس میں آپ کو جازت ہے کہ آپ نے جی ہے نا ہیڈنگ سے بڑا کوئی ٹیکسٹ رکھنا ہے ٹھیک ہے نا باقی آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ اگر 54 ہے تو یہ 44 ہو یا جتنا بھی ہو اس سے کامی ہو اور جو باڈی کا ٹیکسٹ ہے وہ مزید اس سے بھی کام ہو تو یہ رول یاد رکھنا ہے کہ ٹیکسٹ کی جو ہے نا آپ نے اس طرح ہائرارکی سے یہ نا فونڈ کو کم کم کرتے جانا ہے ٹھیک ہے اب بھی ہم کرتے ہیں اس کو ریموٹ اس کو رہنے دیتے ہیں یہ ہم نے ٹیکسٹ کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ لے لیا ایک اور ہم تھوڑی سی ٹیکسٹ کو مزید ایکسپلور کرتے اور پھر اس کے بعد ہم پراپر پوسٹر کی طرف جائیں گے یہ رول سیکھنے اس لئے ضروری ہے ہمیں تھوڑے سے جلدی سے اس کا ریویو لینا اس لئے ضروری ہے کیونکہ اس اس کے بعد ہم لوگ یہ ساری چیزیں پریکٹیکل پوسٹر میں اپلائے کریں گے یہ ہم نے جینا ایک سیمپل ٹیکسٹ لے لیا ٹھیک ہے اس کے بعد جینا ٹیکسٹ کو ہم نے جس طرح بھی چینج کرنا ہے نا اس کی کہلیں کہ اس کے دو تین طریقے ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ جینا سیمپل ادھر فونٹ جینا سرچ کر لیں ٹھیک ہے نا لیٹ سے آپ جینا ادھر جائیں اور یہاں پہ بے تہاشا فونٹ ہیں اس کو سکرول کرتے رہے اگر تو اگر یا پھر آپ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جینا فونٹ کی ٹائپس ہوتی ہے ٹھیک ہے میں ایک منٹ جینا فونٹ کی ٹائپس آپ کو وہ بھی سٹیڈی کرا دیتا ہوں ابھی شیف مولدلہ ٹائ ٹائ ٹ Kh ڹ موسیقا ہمارے پاس اے یہ ایک شیٹ ہے میں سمجھاتا ہوں فونٹ کی سکریپٹ ٹھیک ہے نا اگر آپ خود دیکھیں نا درابی فونٹس کے اندر فونٹس کے اندر اگر آپ دیکھیں ان فونٹس میں فرق کیا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ دیکھیں ان کے جینا یہ جو ایجیز ہیں ایک منٹ دیکھیں ابھی اس کے وہ میں دوبارہ کھول لیتا ہوں سینڈ سیریف ہے نا سینڈ سیریف ٹھیک ہے نا تو آپ دیکھیں یہ سینڈ سیریف جو ہے نا یہ فونٹ ٹائپ ایسی ہے جس کے اندر جانا راؤنڈڈ ہوں گی یہ چیزیں اور نہیں ٹھیک ہے یعنی اس کے جو ایجیز ہوں گے نا وہ راؤنڈڈ سے ہوں گے یہ سینڈ سیریف کی پہچان ہے یہ آگے آگے جینا ٹھیک ہے نا سینڈ سیریف کی پہچان ہے سیمپل سکرپٹ جو ہے وہ اس طرح کا ہوگا ذرا جینا ہینڈ ریٹن سا ہوگا سیریف کے اندر آپ دیکھیں تھوڑے سے جو اس کے ایج جو اینڈز ہے نا اینڈز اس میں تھوڑی سی مٹائی آ رہی ہے مطلب اس کو جینا آخر ایس کا جو کونہ آتے نا وہ موٹا ہو جاتا ہے یہ فونٹس کی پہچان ہے یا آپ کو جینا ایڈوانس لیول پہ جا کے جینا آئے گی سمجھ اس کی کی کب آپ نے کون سا کرنا ہے لیکن ہم لوگ جینا یہ بات یہ آہستہ آہستہ اس طرح کی چیزیں دیکھتے جائیں گے جو ہمیں یوزیلی نہیں ملیں گی نا کہیں پہ بھی تو ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے ابھی میرا بتانے کا مقصد تھا کہ جینا ایدھر جو سرچنگ جب آپ کرتے ہیں نا اور یہ بول رہا ہوتا آپ کو کہ آپ کو سینس چاہیے سینس سیرف چاہیے آپ کو کون سا چاہیے تو وہ ایکچلی یہ چیز ہوتی ہے یہ اس کی جینا کہہ لیں کہ سینس یعنی سینس ہو گیا اب دیکھیں میں سکرپٹ لکھتا ہوں نا تو یہ دیکھیں اب یہ ہینڈ ریٹن سے آگئے ٹھیک ہے نا اب میں لکھتا ہوں سیرف ٹھیک ہے تو یہ جینا یہ ایسے آگئے جس طرح ٹائمز نیو رومن نہیں ہے یہ اب سینس سیرف کی یہ جو سیرف ہے نا سیرف کی پہچان یہ کہ اس کے ایج نہ شارپ ہوتے ہیں ہر لیٹر کے ٹھیک ہے نا یہ زیادہ فارمل اس طرح کی جگہوں پر فارملی یوز ہوتا یہ سیرف اب اگر ہم کر دیتے ہیں سینس سیرف دیکھیں اب یہ جینا سارے ان کے ایجز گلائی میں ہیں ان کے ایجز جینا یعنی نارمل اس طرح ہیں یعنی اس پہ ایج نہیں آرہا کچھ فونٹ سے میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا بعد میں بھی تو یہ فونٹ کی پہچان ہوتی ہے ہم آگے دیکھیں گے کہ کون سا فونٹ کب استعمال کرنا یعنی میں آپ کو وہ چیز پڑھاؤں گا جو کہ کہلیں کہ صحیح کہ پروفیشنل انٹرنیشنل لیول کے جو ہے نا جو سٹیڈی مٹیریل ہے وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ پڑھاؤں گا ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کے اندر جینا کی جینا کہلیں کہ ہائی اینڈ اگر آپ کی تھی میں ہائی اینڈ سے مراد کوئی جینا آپ کے پاس کوئی فاربل کوئی آفیشل اس طرح کی ہے تو آپ جو ہے نا اس طرح کے فونٹ یوز کریں گے ہلو آواز آرہی ہے میری ہلو ہلو اچھا تو اب ہائی اینڈ میں ہم لوگ یہ یوز کریں گے اپروچی بل ہے مطلب اپروچی بل مطلب کیا آپ نے جینا سمپل کہہ لیں کہ کسی کو اپروچ کرنا ہے مارکٹنگ تھوڑا سا آپ نے کوئی چیز کو ایکسپلین کرنا ہے دارک یا موڈی آپ جینا جو پوسٹ ہوتی ہیں ہمارے پاس کہہ لیں کہ فونٹ جس کے اندر آپ بتاتے ہیں کہ یعنی کہہ لیں کہ کوئی کوٹس ٹائپ ہوتے ہیں یا پھر جینا جس کے اندر آپ کوئی سٹوری سنا رہے ہوں تو یہ اس کے اندر ہوتا ہے موڈرن پلس ٹرینڈی سوشل میڈیا کے اندر یوز ہو رہا ہوتا ہے نیو آفر نیو ریسٹورنٹ اور اس طرح اس طرح کر کے جینا یوت فل مطلب کی کوئی ایونٹ ٹائپ ہو رہا ہے کوئی یوت کا کوئی ایونٹ ہو رہا ہے تو یہ فونٹ سے ہم آگے جینا ڈیٹیل میں پڑھیں کہ کون سا فونٹ کا بھی یوز کرنا تو ابھی ہم نے دیکھ لیا کہ سینس سینس سیریف سیریف کا ورڈ ہے کہ سیمپل جو ایج شارپ سینس کا مطلب ہے کہ وہ سمود ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا سکرپٹ کا مطلب ہے ہاتھ سے لکھی چیز سا ہو جاتا ہے وہ تھوڑا فنکی سا ہو جاتا ہے اب ایک اور فیچر ہے اس کے اندر کہ آپ اگر فارمل بھی لکھیں گے نا کچھ فارمل فونٹ بھی اس طرح کر گایڈ کرے گا فنکی لکھیں گے کچھ فنکی فونٹ ساپ کو سجیسٹ کرے گا یہ نارمل کیوئرڈ کو بھی ایکسپٹ کر تو سرچ فونٹ نارمل کیوئرڈ کو بھی ایکسپٹ کرتا ہے ہمارے پاس کیسے دکھنے میں ٹھیک ہے نا تو یہ جب ہم لوگ فوٹو شاپ کی کلاسز میں ہوں گے تب آپ کوئی بھی کیوئرڈ سے نہیں سرچ کر سکیں گے تو میں آپ کو بتا رہا تھا ہم نے پڑھ لیا لوگوں کی پلیسمنٹ اور ٹیکسٹ کو تھوڑا سا موڈیفائ اور ٹیکسٹ کی ایک سکیم پڑ لی چلیے اب پراپر شروع کرتے ہیں ایک پوسٹر کی طرف ہم ایک پوسٹر کا جلدی سے وہ لیں گے پھر ہم زیادہ نہیں جائیں تاکہ زیادہ ہو جائے ٹھیک کینوا میں سب سے بیسٹ چیز جو ہمیں جو میسر ہوتی ہے بنے بنائی ٹیمپلیٹ بنے بنائی ٹیمپلیٹ سے ہمارا کام سکسٹی پرسنٹ ہو جاتا ہے جو باقی کا فوٹی پرسنٹ کام ہے وہ سٹیل ادھر ہی پینڈنگ رہتا ہے اور اس کام کرنے کے لیے آپ کو سارے ٹول کو اچھے اب ہم لوگ کرتے ہیں ہم لکھتے ہیں کورس ہی لکھتے ہیں کورس لکھتی ہم نے ٹھیک ہے ٹریننگ کورس چلیں یہ ہمارے پاس کی ورڈ آگیا ٹھیک ہے ٹریننگ کورس ٹیمپلیٹ اب اس نے ہمیں بتا دی کہ یہ سارے ٹیمپلیٹ بنے بنائیں ٹھیک ہے آپ بس ان کو کلک کریں اور ان کو ایڈیٹ کریں ٹھیک ہے اب آپ لوگ خود اگر ٹرائے کریں گے تو یہ آپ کے کبھی اچھے ہو ہی نہیں سکتے وہ کیوں نہیں ہو سکتے میں آپ کو سیمپل کر دکھاؤں گا اب اس پر لکھا ہی یہ ہم یوز نہیں کر سکتے اس کے لئے ہمیں یوز سکتے ہیں چند ایک آئیٹم ایسے ہیں جس کو ہمیں ریپلیس کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا آتا پرو نہ پی وہ ہنڈر پرسنٹ فری ہے تو اس میں کوئی بھی ووٹر مارک نہیں آئے گا لیٹ س س س ٹر ورک ٹھیک ہے نا ہم نے اس پہ کلک کیا اور کسٹومائز ٹیمپلیٹ پہ کلک کر دیا اب وہ کھول گیا ہمارے پاس ٹیمپلیٹ ٹھیک ہو گیا اب جب بھی ٹیمپلیٹ جب سب سے پہلے آپ کام کرنا شروع کریں گے نا پہ آپ نے سب سے پہلی چیز کیا کر نی ہے آپ نے جی نا اس کو رینیم کر نا ہے پس پوسٹ ہے ٹھیک ہے بس ہم اس کو مزید دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ ایک ری کیا لیں گے اب دیکھیں ہم نے سب سے پہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے آپ ہیں آپ نے اپنا کورس کا پوسٹر کرنا آپ کی اکیڈمی ہے ٹھیک ہے اب آپ پہلے ہی سٹیج پہ فس چکے ہیں کیونکہ اس پوسٹ کے اندر جو نا اس نے لوگو کی جگہ ہی نہیں چھوڑی ہو اب اگر آپ کو لوگو اٹھائیں گے ٹھیک ہے اب لوگو ہمیں کرنا ہے پلیس لوگو ہمیں پتہ ادھر کرنا ہے ادھر کرنا ہے اس وقت ہمیں بیسٹ ادھر لگ رہے ہے پراپر مارجنز کے ساتھ پلیس کرنے باقی چیزوں کو موو کرنا ہے سب سے پہلے ان کو سلیکٹ کر لیں گے اور سلیکٹ کرنے کے ساتھ ایک ساتھ ری سائز کا آپشن آ رہا ہوتا ہے ہم اس کو ایک ساتھ ری کریں گے تو ایک ساتھ ری سائز ہو جائیں گی چیزیں ہم نے اس کو اس طرح آگے دوبارہ تو ہم اس کو بڑا کر دیں گے تو یہاں سے ہمارے پاس جینا ایک چیز ہو گئی لوگو ہم نے ٹیمپلیٹ میں پلیس کی اب یہ آپ کی نیکس اسائنمنٹ سٹارٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے لکھنے ہیں کہ گرافک ڈیزائر گرافک کہلیں کورس اب دیکھیں میں نے گرافک کورس کیا نیچے آگیا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو میں اس طرح پیچھے کروں گا تو یہ اوپر ہی آ جائے گرافک کورس اب دیکھیں اینڈ کیا تو اب یہ اینڈ ورک شاپ ٹھیک ہے اب یہ ایک میں نیج ہے نا اس ہی اسی کی ہی کو چینج کیا ٹھیک ہے ایلیمنٹس میں جائیں گے یہ چیز ہم نے پڑھ لی بھی ہیں ٹھیک ہے اس کو لکھیں گے گرافک دیزائنر ادھر لکھیں گے ادھر سے ہم کوئی اچھی امیج اٹھاتے ہیں اگر ہم ملتی ہے اگر یہ کیا اور اس کے بعد یہ ڈیٹ ہم ایسی رہن دیتے ہیں تو یہ ہے آپ کی ایسی سائنمنٹ ٹھیک ہے آپ نے کہہ لیں کہ میں نے آپ کو پہلے ایک اوورویو بتا دیا کہ یہ یہ سب چیز آپ نے اس طرح کر یعنی لوگوں کی پلیسمنٹ لوگوں کو ریسائزنگ ٹیکسٹ کی ساری چیز میں نے آپ کو بتا دی پھر آپ نے ایک دیفعہ پریکٹس کر لی پھر آپ نے جانا ٹیمپلیٹ پہ کوئی سب اینی رینڈم ٹیمپلیٹ اٹھانا ہے اور اس کو ایڈیٹ کرنا ہے اس کے اوپر آپ جو ٹاسک نمبر ون ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی سب لوگوں پلیس کرنے لوگوں پلیس کرنے سمپل طریقہ میں بتا دیا آپ کو ابھی فیل وقت یہیں پہ لوگوں لکھ ادھر سے کوئی سب لوگوں اٹھا کے آپ سے جو آپ نے لکھا ہے اس ہی سے ریلیونٹ ایمیج سے بھی آپ نے پلیس کرنا ہے آپ نے ریلیونٹ ایمیج اس ہی پلیس کرنا ہے جو آپ کے پاس ریٹن میں لکھا ہے تو یہ آپ کے تین میجر ٹاسک ہیں تو اب میں پھر اس کی ریکارڈنگ سٹاپ کر رہا رہا